میرے لچپان نبی کی زبان گھلتی ہے خدرت کی خوبصورت جہاں وہ اتائے آتی ہے اللہ کا خوبصورت پیغام میرے نبی کی زبان پہ اگر قرآن میں آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں اگر حدیث میں آ جائے اسے میرے نبی کا فرمان کہتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا کے غلاموں میرے حضور کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بکھائی میں آئی ہے ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ترمزی میں آئی ہے ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسرم میں آئی ہے ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ معتہ امام مالک میں آئی ہے ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سنن عبر ماجہ میں آئی ہے ہم حدیث یہ نہیں دیکھتے کہ وہ درام سنن ابھی دعود میں آئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں رب کی منزی ہوتی ہے رب چھے سو بروں کے مالک جگریل کو بارگاہ رسالت محاب میں بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے اپنا کرام بھیجتا ہے ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا عشق اس کی میراج یہ ہے اگر حدیث کسی کاملز کے تکرے پر لکھی ہوئی تو میں مل جائے تمہارے ماتے کا عمر بھی ہے تمہارے ایمان کی حکمی میرے آنکھا کی غلاموں میرے حضور کی غلاموں اب سنیے میرے لچپال نبی کریم کسی کو کیا دیتے ہیں میرے رسول کسی سے کیا دیتے ہیں اور کیا روکتے ہیں میرے کریم فرماتے ہیں رعائی تو ربی بھی حسن سورا میں نے اپنے رب کا اتیدار کیا ہے رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی چھندک اپنے سینے میں محسوس کی فعالم تو ما فی السماواتی و ما فی الاندر میں نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی تھا میں نے اسے پہچان لیا وقت گزرتا چلا گیا لوگ خبریں پوچھتے گئے میرے نبی تختصران سے لے کر عرش اولا تک کی خبریں بھی دے رہے گئے اتنے میں ایک وقت آتا ہے ایک چھوڑا سا بچہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے اللہ اکبر پھر وقت آ جاتا ہے سیدنا شدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی وہ چیف جسٹس ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی وہی چیف جسٹس ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پانے بھی وہی قاسی القزات ہے لیکن میں پوچھتا ہوں اللہ اکبر میرے رسول کیا دے دے گے میرے سرکار فرماتے گے میرے رب نے مجھ پہ کرک کیا اپنا دستے قدرت رکھا میں نے اس کی تھندک سینے میں محسوس کی اللہ اکبر ایک وقت آتا ہے میرے قریب نبی فرماتے گے تعالیٰ یا حلی اے حلی طرف آگے حرآ علی المتظہ شیر خدا کاندارِ حل عطا اللہ اکبر صحابہ کے مشیر ہے حل شنی کے پیر ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رہ کے گھنے میں سرکار کی کچھری بھی ہوں میرے قریب نبی نے مجھے بلایا تعالیٰ یا حلی فرمایا اپنے لبوں کو رکھلے معروب نے اپنے لبوں پر میرا نام سجایا اور پھر فرمایا اے علی واللہ جو رب نے مجھے دیا میں نے تمہیں اصولا اللہ سبحانہ و بشا اپنے لبوں میں بھائی سید عزمود عزمود کی رانی صاحب نے اپنے گھر میں حضور کا ذکر سجایا ہے اور مجھے یہ 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 غلمن خیزان بھائی نے خیزان بھائی نے ایک بات کی تھی کہ غلمن اب عزمود بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہماری یقین کریں میں یہ سب جانتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا رہا ہوں کہ آج اگر میں اتنی محبت ہوں اور اتنی عزتوں سے کھڑا ہوتا ہوں لوگ سلام کرتے ہیں اللہ کی قسم اس لیے نہیں کہ وہ میرے رشتے میں میری پھوپی ذات بھائی لگتی ہے خدا کی قسم اس لیے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں آج اس مقام پر نہ ہوتا اگر وہ اللہ کی ولی مجھے اس لگا پر نہ لگا یہ کھڑن کی نگاہوں کا فیض ہے اس لیے آج آپ جس جگہ پر بیٹھے گئیں چھوٹے سے گھر میں اتنا خوبصورت ماحول پشیوں لگتا ہے جہاں بھی ذکر حیدر ہو اور منظر جھوما جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں بھی یہ منظر محسوس کر رہا ہے تقاضہ کر رہا ہے یہ اتنا چھوٹے چھوٹے بچے جو راب بگائے تک جو ہے وہ سو جاتے گئے لیکن حق جا کر کیا کیا رہے گئے لعدل سبحان اللہ کس نے بتایا ہمارت بتا دیں گے جہاں بھی ذکر حیدر ہو وہ منظر جھوما جاتا ہے تصور میں وہ آجائے کہ انظر جھوما جاتا ہے کس نے حیدر ہو وہ منظر جھوما جاتا ہے تصور میں وہ آجائے کہ انظر جھوما جاتا ہے اور دورید اور ذکر بھی ان کا تو ملتا ہے شرب اس کو آلہ این حیارت تو مقدر جھوم جہاں آئے اور ملے جس کے مقدر میں مرسول اللہ کی بیٹی کہ آج کے لازے آلہ امکر آلہ امکر ہے در ہے در ہے در ہے در ملے جس کو مقدر ہوئے جس کو مقدر میں رسول اللہ کی کہتی کہ خود اس کے مقدر پر مقدر چھوم جاتا ہے سجاہت میں نہیں کوئی بھی سانی میرے مولا کا کہ جن کا نام سن کر رب بھی خیبر چھوم جاتا ہے اب آبی جی بطال آج کا چھوٹا سا بچہ کوئی بھاری چیز اٹھانا چاہے پچاس سالہ جو ہے وہ چیز اٹھانا چاہے پچیس سالہ نوجوان کوئی چیز اٹھانا چاہے اگر وہ اس کے وزن سے بھاری ہے سمجھتا ہے میں نہیں اٹھا سکتا وہ کیا بھٹا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اپنے سینے سے یہ اللہ کو کماتنا کر کہہ رہا ہوں وہ کمزور ہے علی کے نام اتنے طاقت ہو رہے ہیں جس کے نام کی بھائی بھائی چیزیں اٹھائی تھا کی مجھے بتاؤ آپ کی تعمیہ تو بدلی تھی آج شعبے جسم کی بھی بھائی تھی کوئی بوشتہ نہیں تھا اتنے بھائی کیا سے ہو گئے فرمائے تو میں وہ جو ہے حضوہ حیبر میں نہیں دیکھا پہلے میرے قریم مدنی دعا کر رہے گئے ادھر وہ مرحب ہکان رہا ہے حلی مبارزین حلی مبارزین حلی مبارزین لاو تو کوئی میرے مقابلے میں لاو تو کوئی میرے مقابلے میں لاو تو کوئی میرے مقابلے میں اب میرے قریم نبی ید اللہ والا ہاتھ دیرتے سے حضرت علی کو نقبی ندالت جنگ کی طرف دیکھتے اور فرماتے سے جا علی آج تیری مدد تیرا خدا دے گا تیرا مصطفیٰ دے گا اللہ اللہ دورے ہی دری یا علی دورے ہی دری یا علی اور پھر میں جملہ سننا ہے آپ نے جملہ سننا ہے آپ نے اللہ ہوا پر مولای قائنات جاتے ہیں اور ہم کہتا ہے تمہارے مالب سے میرے بلے اچھے تلوکات ہیں تمہارے دادہ سے میرے بڑے اچھے تلوکات ہیں رستے میں نہ ہانا تمہیں پتہ نہیں میرے بارے میں میں ہزار بندوں کی ڈاکرت رکھتا ہوں حضرت مولای قائنات نے فرمایا وہ ہزار بندوں کی ڈاکرت پہ بروسہ رکھنے والے مجھے اگر تجھے بروسہ ہے نیزے اور بھالے پر مجھے بروسہ ہے محمد کالی کھمی والے پر بھالے بھالے تجھے اگر تجھے اگر اس بات پہ بروسہ ہے کہ تُو نیزے چلاتا ہے تُو بھالے چلاتا ہے مجھے اس بات پہ بروسہ ہے کہ جن کی نگاہوں کو جن کی محبتوں کو صبح بھی سمیرتے ہیں شان کو بھی سمیرتے ہیں اور تیبا سے مگائی جاتی ہے شیموں میں بسائی جاتی ہے تو عید کی میں پیالوں میں نہیں نظرور سے پیلائی داتی اللہ تُو کیا سمجھتا ہے ہم کمزور ہیں تُو کیا سمجھتا ہے ہماری قوت نہیں ہے اللہ اکبر ایک ہی وار کیا جملہ سنیئے گا ایک ہی وار کیا گمسان ہے جوہاں وہ سارے گند اڑ رہی ہے پتہ نہیں تر رہا اُٹھا کھون ہے گیرہ کھون ہے اتنے میں ایک سدا آتی ہے اللہ اکبر کا نعرہ دُنا دوتا ہے اب میرے قریم نبی نے جو جملہ فرمایا تیر کی تختی پہ لکھ رہو لکھ کر لے جاؤ میرے قریم نبی نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے سارے اسلام کے سارے اسلام کے سارے گفر کے بطے میں فتح دا جمعا دی اللہ 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 پاک ابو کالیب کے پاک بیٹے مولا علی کا نام نعرہ ہے ہی یا اللہ محمد کریم آقا کے بس دس میرے قریبے رکھ لیں میری گفتگو مکمل بڑا آپ نے سنا یقین کریں روز کے یہ کام ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج یقین کریں یہ جو ہے نا داکھر صاحب یہ خود بہت اچھا لکھتے ہیں الحمدللہ یہ میرا بچہ موجود ہے ان کے اندر بھی یہ کیسا بچوں کے اندر عشق اور محبت موجود ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے ان کے وادد محترم وہ کسی کو اپنے کندے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے حتیٰ کہ میں بہت خریب تھا مجھے انہوں نے اٹھا کے پالا ہے اور مجھے انہوں نے بڑا کیا ہے لیکن جب کبھی سب سے غصت انہوں نے کیا ہوگا لیکن میرے ساتھ جو ان کا بھار تھا ایک دن ایسا ہوا جا رہے تھے انہوں نے کہا اجاز اس کندے پر ہاتھ میں رکھنا میں لگا بجا کیا ہے فرمایا اسے کندے پر ہاتھ اس لیے نہیں رکھنا کہ لان شباد کھلندر ان کا ہاتھ میرے اس کندے پر ہے آرے جس ولی کا ہاتھ اگر کندے پر آ جائے بندہ ہاتھ نہ رکھنے دے اور اس علی کا مقام کیا ہوگا میرے قریب ربی نے جملہ سنو قلیو سنی کرنی محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے اس دور کا بندہ یہ دو ہدا ہے پاچھ کے زردرے میں وہ اللہ کے نبی کا وراغ اللہ کے نبی کا خون شہادت کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے زندگی کا گر سکھا جاتا ہے وہ اپنے کندے پر ہاتھ ہے اس بھی یہ نہیں رکھنے دے رہا کہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے تو مجھے بتاؤ جب خانہ کعبہ سے بہت زور پر تھے بھائی 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 اپنے زوج میں مات کر رہا ہوں اگر اللہ کا ملی کسی کے کندے پہ ہاتھ رکھ دے لوگ کہتے ہیں بھائیہ کندے پہ ہاتھ نہ لگا یہاں پر کسی کا ہاتھ لگا ہے اس کندے پہ لگا لو ہاتھوں سینے پہ لگا لو ٹانگیں لگا لو ہی دمت در لو ہم سارے کام کرتے تھے خودا کی قسم جب پیٹ پر آتے کہتے ہیں اس سے آگے نہیں آگا کیوں کیوں وجہ کیا ہے ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ لگا ہے اب تھوڑی سی توجہ بھائی خانہ کعبہ خانہ کعبہ میرے کریم نبی پاک پہ دے ہیں میرے کریم نبی کا چہرہ ہے کہ انوانِ دنہان موسیٰ سبی کا ابھی نالہ نہیں لگانا میں آپ کو ٹائم دوں گا چہرہ ہے میرے نبی کا قد مبارک پاؤں دیکھو کمال کتنی مبارک جبریل ساتھ جوڑے کمال پیٹ مبارک کمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کمال اور اس سینے کی قسمیں میرا خائے رب زلچلال اور اس سینے پر میرے کریم نبی کے سینے پر جو سیر کرے اسے مصطفیٰ کا لان کہتے ہیں میں کیا شہر بیا کروں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں لوگ کہتے ہوئے اس کے باتے پہ پسینہ آ گیا ہے میں کہتا ہوں بس صبر کر یہ جو پسینہ آ گیا ہے میرے تصور میں مصطفیٰ کا مدینہ آ گیا ہے آج مجھے اس جگہ پہ گھر میں پسینہ آ گیا آج مصطفیٰ میں پلے ہزار لوگ ہزار بندے بیٹھے وہ نہیں سجتی ہیں یقین کریں یہ قبولیت کی گھڑیاں اب توجہ کیجئے گا آج کا کوئی اللہ کا اللہ کا بندہ کسی اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے اس کے کندے پہ آ جائے وہ کہتا ہاتھ نہ رکھنا بھئیہ یہاں پر کسی کا ہاتھ ہے تو پھر جب توجہ کیجئے گا میں انہوں نے بڑی تار شیڑیے میں اس سے تھوڑا سا آگے تو نہیں جا سکتا لیکن تچ کرنے کی کوشش کرنگا سرکار ہیں خانہ کعبہ کی قریب قد انور میرے حضور کا چہرہ ہے کہ انوار دو آلم کا صحیحہ آنکھیں ہیں کہ باہرین تکنتس کے نگی ہے مولد رسول اللہ حضور کے آج کوئی جولے کو سجاتا ہوگا بناتا ہوگا سوارتا ہوگا میں پروان جاؤں میرا کریم نبی دنیا میں تشریف لائیا آپ کہہیں کہ سرما لگی ہوئی دانت ہے کہ خوب سولت سرکار کے عبروب مالک کیا کا مال سرکار کے سرافہ سر سے لے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہے اور تو وہ سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصطفیٰ ہے جس کی یہ تشریف ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں با 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 اللہ پھر شروع کرنا پڑتا ہے مجھے تھوڑا سبر کریں چہرہ ہے کہ اللہ آپ کے ذوق سلامت رکھے چہرہ ہے کہ یہ بچے مارا مستقبل ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں اللہ اکبر میرے کریم نبی کے بناموں لگتا یوں ہے میرے نبی یہی کہیں چہرہ ہے کہ انوار دعالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برک ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برک ہے اور عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے مقی ہے اور کیسو ہے کہ واللہل کے بکھرے ہوئے سائے اللہ کہنے تیری زبان پہ سبحانتہ آئے کیسو ہے کہ واللہل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح کے کونسین شبی قدر کھلے گے اور جس برک ہے کہ برک کے تجلی اور برک کے سریعہ برک کے زمین اوجے سریعہ گدر ہے کہ برک کے زمین اوجے سریعہ لام صورت یعبوت شعاؤں میں دنے ہیں لام صورت یعبوت شعاؤں میں دنے ہیں رد ہے کہ یعبوت کی خدو خال کا مایار برک ہے کہ توحید کی عظمت کی عالم ہے اور سینہ ہے کہ ہر منزے دلِ حسنی کا خدینہ اور پلکے ہیں پلکے ہیں یہ الفاظِ رُفِ لَوْ قَلَم ہیں باتے ہیں کہ توبہ کی چھتکتی ہوئی قلیان لہجہ ہے کہ جرزاؤں کی زبان دول رہی ہے باتے ہیں کہ توبہ کی چھتکتی ہوئی قلیان لہجہ ہے کہ سید جزدہ کی سواب رہی ہے خطبے ہیں خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے تریاں کہ راحت ہے کہ اثرار جہاں کھول رہی ہے اللہ تعالیٰ شکرہ میں کیا بتاؤں کہاں شروع کروں کہاں سے ختم کروں اگر اللہ کے ولی کا ہاتھ کسی کے کندے پہ آ جائے وہ کہتے ہیں یہاں ہاتھ نہ رکھنا یہاں پر کسی کی جگہ ہے کیوں میں جب بھی میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے اوہ میرے قریم نبی میرے لبوں پہ تیرا ہی نام آتا ہے بس بس توجہ کیجئے گا اگر اللہ کا ولی کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ دے وہ کہتے ہیں نہیں رکھنا یہاں پر ہاتھ کسی نے یہاں پر اپنی کرم نوادیوں فرمائی ہوئی ہے اب مجھے اصلاح یہ بتاؤں مری والے مری والے ماشاء اللہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے ادھر سرکات فرماتے ہیں اہلی کعبے کے اندر کے تو سارے بہت نکوٹ چکے ہیں اور اللہ اللہ نے کرم کیا ہے نبی کے قدوم محملت لزوم کی برکت سے کعبہ بھی پاک ہو گیا ہے اللہ نے تیرے نبی کی قدم کی برکت سے ساری روح زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے آنکھ بھی برما دیا ہے اللہ کو اکبر بھی مجھے کہنے دیجئے جس مولا علی کی قابے کے اندر برادت ہوتی ہے اور آپ کو یہ بتا دو آرے میرا نبی پہلے تشریف لایا ہے میرے نبی نے اپنے خدوم محملت لزوم لگا کر قابے کے اندر بھی بطوں کو پیرا کر اور پھر جب قابے کے اوپر ایک بد رہتا ہے حضور فرماتے ہیں سہال اے رہی ہے یا علی اے علی اکبر آجاؤ جی آقا حاضر ہو اللہ ہوا پر اب میرے قریم نبی کے بھی رہتے ہیں زہابہ کے مشیر آتے ہیں سنیوں کے بھی رہتے ہیں اللہ کے نبی بولاتے ہیں اے علی میرے اے رکاب اے رکاب میرے کندے پہ چل جا میرے کندے پہ سوار ہو جا اور بیٹا ہے کہ کس طرف سے نہیں سمجھے آپ بیٹا ہے کہ پاؤں کی طرف سے پہلے پاؤں پہ پاؤں رکھا آئے حضور فرماتے ہیں پاؤں پہ پاؤں رکھا خواتین ہیں ان کے لیے بولنا مائک پہ دوری ہے وگر نمی جی بڑا مزہ آر آپ کو بات سکتے ہیں پاؤں پہ پاؤں رکھے بلندی یہ حسین پاؤں پہ پاؤں رکھے میرا حسین بلند ہو رہا ہے حالانکہ میرے نبی لیٹے ہوئے یا جا یا میں کیسے پہ راکھا کونسا یہاں پر وائٹ بورڈ لگاؤں کہ آپ کو سمجھاؤں بنا ہی کوئی نہیں ہے ہر یار کے مرتبے کو تولنے والی کوئی چیز بنی کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جب ساری دنیا اللہ اللہ کرنا خاتم کر دے گی اللہ اس وقت بھی اپنے یار کے ذکر تو بلند کر رہا ہے یہ جذبات کا نہیں ہے یہ کردار کا جملہ ہے یہ جذبات کا نہیں یہ رسول اللہ کی اس گفتار کا جملہ ہے اللہ کے پیارے معقوب کے غلاموں حسین کریم بلند ہوتے ہیں سامنے والی طرف سے توجہ 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 چاہیے بس مجھے آپ کی توجہ چاہیے آخری جملے ہیں حسین کریم آقا سیدہ کائنات لے کر آتی ہیں اے میرے بابات ابو بکر آتے ہیں صداقت ملتی ہے عمر آتے ہیں عدالت ملتی ہے عثمان آتے ہیں صحابت ملتی ہے بلال آتے ہیں مؤسن بنتے ہیں سحیب آتے ہیں آپ کی محبت کا مرکز بنتے ہیں سلمان آتے ہیں اہلِ بیق میں شامل ہو جاتے ہیں اے محبوب نبی اے میرے بابا جان ان کو بھی پوچھ دیجئے فرمایا لاؤ پھر پہلے حسین کو لاؤ پھر حسین کو منزلیں تہہ رہی ہیں میرے سرکار یوں لیٹے ہوئے گے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاموں توجہ فرماؤ قدم قدم پہ لگا گٹھنا گٹھنے پہ لگا اب بچہ چھوڑتا تھا یہاں تو پہنچ نہیں سکتا تھا اب فرمایا ائر کب ائر کب اور اوپر چلتا جا اور اوپر چلتا جا قدمین مصطفیٰ میں ساری دنیا کی بادشاہیاں تو حسین کو مل گئی تھیں جو سرکار کے قدموں سے لگ جائے ابھی نہیں جاتا میں وہ مندر دیکھ کے آیا ہوں میں وہ مندر دیکھ کے آیا ہوں یہ ہے جالی سرکار کے روزے کی یہ ہے جالی سیدنار سیدھی کی اکبر کے روزے کی ماشاءاللہ نارا اے تکبیر نارا اے رسالت نارا اے رسالت نارا اے رسالت تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ جتنے دوست عباب آئے ہیں ہمارے اموری شریف کے سجادہ نشین سید شہود عسنگیلانی ساتھ بھی آئیں بلکم کرتا ہم پشاندیت کہتا ہوں عباب جب کہاں تھوڑا سا ایک تبا کہہ دے سبحان اللہ میں وہ مندر دیکھ کر آیا ہوں کہ مدینہ میں کہیں بھی بندہ دفن ہو جائے بڑی سعادت کی بات ہے لیکن یوں توجہ فرمائے اللہ سب کو لے جائے یوں سرکار ہیں اور یہ سرکار کا چیرہ اے نور ہے اور اس یہاں پر حضور کے اسم مبارک کے جالی کیوں میں نام لکھا ہوا ہے یہاں پر سیدنا سیدیق اکبر ہے یہاں پر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عثمان غنی رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ ہوئے اور اسی کی سید میں سبحان اللہ اسی کی سید میں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبرِ انور ہے اور ایک جملہ میں بول رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے غرور نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور اگر آپ کی توجہ ہو جنہوں نے دیکھا ہے تھوڑا سا یوں ہو جائے سرکار یوں آرام فرما ہے یہ ابو بکر قدموں میں یہ عمر قدموں میں وہ عثمان قدموں میں یہ علی نجف میں نگاہوں میں اور یہ سینے کے برابر سیدہ فاطمہ کروہ اور ادھر بلندیاں ادھر بلندیاں سامنے کی طرف سے پھر یہاں پر قدم حسین سرکار کے گھٹنے مبارک پر پھر ران مبارک پر پھر پیٹ پر اور پھر سینے سے سینے لگتا ہے زبان سے زبان لگتا ہے کہتا ہوں سرکار کے قدم حسین سرکار کے سرکار کے سرکار کے جنت کا سردار بدا رہا ہے آسمان چمکتا ہے ستارے دھمکتے ہیں کیا کشان ضرورے چان ستارے یہ سب چمک کر بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آسمان 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 کے اوپر کچھ دیکھیں کتنا بڑا سٹیٹسٹی کا ماہر ہے وہ ستاروں کو نہیں گن سکتا میرے کریم نبی نے فرمایا کال پر ہو دے قیامت وہ دے کورسر پر جام ہوں گے وہ جام کیا ہوتا ہے مجھے دے جی گلاس دے گلاس دے جلدی کریں وہ جام کیا ہوتا ہے یہ کیا جام ہوتا ہے یہ ریسے میں بتا رہا ہوں گلاس اتنے گلاس اتنے گلاس کہ ان کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سواری ہے آپ کو دے گا کسو فرمایا کتاب اللہ مہتراتی لَنْ يَقَفَنْ لَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَلْحَوْدْ ایلا قرآن جو رب نے میرے سینے پر ناظر کیا ہے اور میری حال جو رب نے میرے سینے پر اسے فیر عطا فرمایا ہے یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوضہ کوسل پر ایک اچھے نہ آ جائے بکھائیے چلا حوضہ کوسل کا چاپ اس کو ملے گا جو قرآن بھی پڑھتا ہے جو حسین سے محبت بھی کرتا ہے بس بس گفتگوں کو اختتام دے رہا ہوں اگر ادھر سے حسین سوار ہوں تو جنت کے سردار بنتے ہیں ادھر سے مولا کائنات کندہ رسول پہ کندہ رسول پہ یہ تو جنت کے سردار بنتے ہیں ادھر حسین کریم کے باپا حضرت مولا مرتضا مشکل کو شاہ تاجدار حل عطا حضور کے کندہ انور پر سرکار کے کندہ مبارک پر سرکار کے کہنے پر حالانکہ حضور کا قدر موضوع اتنا خوبصورت تھا کہ بڑا دیکھتا چھوٹا دیکھتا اور ایک جملہ بولہا ہوں جو بھی حضور سے ملتا وہ پھر یہاں تک نہیں پہنیتا سینے مصطفیٰ سے لگتا کتنا کتنا اللہ نے اپنے محبت کو خط موضوع عطا فرمایا تھا کرم دیئے چھوہاں سبحانہ لبدی عطا ہے فضل بن کے آیا اور میرا مصطفیٰ سبحانہ میرے قریب آخر کے غلاموں کندے پہ بٹھایا فرمایا علی اب بط توڑنا ہے میں بہت ساری روایت مختصر کر گیا ہوں کہ یہ کیا ہے آج اتنی بلندیاں نام ویسے بھی علی ہے نام ہی علی ہے کیا کہیں تو مقام کی کیا بات ہوگی اور پھر جسے مصطفیٰ کریم اپنے کندے پر بٹھا کر پھر حضور کھڑے ہوئے مولا کائنات جو ہے وہ کھانا کعبہ سے جو وہ پتھر اتا رہے ہیں اتنے میں میرے کریم نبی نے پوچھا علی بتا کھڑا کہاں کعبہ 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 وہ یہاں پہ بھی مول کرتا ہوں اللہ اے بلند اس بر کس بلندی پر ہے جملہ بڑا سین ہے کیونکہ اللہ نے ان کے بیٹے کے نام کو اگر سین کے اوپر زبر رکھیں آپ اس بات کو مطفلیں گے اگر سین کے اوپر زبر رکھیں حسین بنتا ہے نیچے زیر رکھیں حسین بنتا ہے آج لوگ کہتے ہیں نام نہ بگاڑو نام بگڑ جائے گا میں نے کہا اوپر زبر رکھو تب بھی حسین بنتا ہے نیچے زیر رکھو تب بھی حسین بنتا ہے یا اللہ یہ مندر کیا ہے فرمائے اس سے پہلے حرب میں ایسا نام کسی نے رکھا ہی نہیں یہ اتنا حسین ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا اگر اوپر زبر لگائے گا پھر بھی کمال پائے گا اگر نیچے زیر لگائے گا پھر بھی کمال پائے گا کیونکہ کل جب وہ پیش ہوگا میرا حسین اس نے بھی استقبال کرے گا آجا میرے حسین کے بلان تُو نے زبر بھی لگا کے کمال کیا تُو نے زیر بھی لگا کیا سوال اللہ زندہ بہا زندہ بہا زندہ بہا زندہ بہا اے علی اے علی کہاں پہنچے حضور آپ اجازت کو کہاں کھڑے ہو اگر یہ اجازت ہو جملہ ختم کروں گا آپ اگلے ساہ تک پھر منتظر رہیں گے اے علی کھڑے کہاں ہو اور آج کہتے ہیں سنیا اگر آپ ابو جال کی آنکھ سے دیکھیں بابا یہ جملہ بول رہا ہوں بے مامد میرے حسینہ کر دیا ہے میں نے حد فاصل وہ لکیر کھینج دی ہے سنیا اگر آپ ان کو فارد مکہ سے پوچھیں یہ تو کہیں گے یہ میرے نبی کا قدر ہے اور اس کے اوپر نہیں کھڑا ہے لیکن یہ آقا اگر صدیق کی آنکھ سے خواہش ہو صدیق نے یہ کہتا ہے سنیا بس ایک کی خواہش ہے تیرا چہرہ ہو ابو بکر کی آنکھ ہو مجھے آج ایک جملہ بولنا ہے اگر آپ اجازت دے دیں صدیق کی آنکھ سے پوچھو علی کتنا بولن ہے علی فرماتے ہیں اے ابو بکر تو نے جو کہا تھا کہ میں ایک ہی خواہش ہے بیٹے لے لو بیٹھیں لے لو جمال لے لو کمال لے لو مال لے لو اولاد لے لو سب کچھ لے لو بس یار کا چہرہ میرے سامنا ہو میں دیکھتا رہوں وہ مجھے تلکھتے رہے میں نے کہا اے ابو بکر اتنی محبتیں کیوں ہیں فرمایا ہم ایک دن کہ جہاں یہ رسول میں بیٹھے تھے میرے قریب نبی نے فرمایا تھا من رعانی فقد رعال حق جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے اللہ خود دیکھا ہے اے مدنی کریم اگو بکر اس لیے بار وقت جہاں مصطفیٰ کو دیکھتے رہتا ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ابو بکر کی آنکھ سے پوچھیں ان سے پوچھیں تو پھر وہ کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آقا اگر آپ حکم دے تو سات آسمانوں کے عورت پر جنت ہے اس کے میوے نہ توڑنا ہوں اس کے میوے نہ توڑنا ہوں اب ہم عقیدے میں کنجوسی بھی نہیں کرتے ڈنڈی بھی نہیں مارتے کسی سے خیرات بھی نہیں لیتے یہ ہمارے گھر کی خیرات ہے یہ ہمارے گھر کا کام ہے اور اب سنیے گا اگر علی سوار ہوں علی سوار ہوں مابوب کائنات کے کندے پر سبحان اتنے بلند کہ سات آسمان اس سے اوپر جنت نہیں 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 سات آسمان مقام رفرف مقام صدرہ مقام کعبہ کعسین مقام او ادنا رب کریم کی تجلیات پھر جنتوں کی سیریں اور جنتیں بھی کتنی ہیں آٹھ ہیں سات نہیں ہیں سات جہنم کے دروازے ہیں آٹھ جنت کے دروازے ہیں یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے کیا دروازے ختم ہو گئے تھے ہمیں نہیں نہیں ختم نہیں ہو گئے میں کام جہنم میں ڈالنا چاہتا ہوں زیادہ جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ جہنم کی بات ہے اور جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر فرمایا میں نے جنت کی بات بھی کی ہے اور جنت کے اوپر لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں فلان یہاں سے گزرے گا فلان یہاں سے گزرے گا فلان یہاں سے گزرے گا میں نے آگے جانا ہے اللہ ہو اکبر اتنے بلند کہ وہ جنت سے میوے توڑ لائیں ایک رات آتی ہے میرے معبوب کے لبوں پہ ایک بات آتی ہے عرب کریم کی سامنے ذات آتی ہے میرا کریم رب جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ جا کر میرے معبوب کو فرماو وہ میرے نبی تیرا بچپن جہاں پہ گزرا ہے تیرا لڑکپن جہاں پہ گزرا ہے تیری نوجوانی جہاں پہ گزری ہے تیری جوانی جہاں پہ گزری ہے تیری خلوت جہاں پہ گزری ہے تیری چلوت جہاں پہ گزری ہے تیرے سفر جہاں پہ گزرے گئے تیرے حضر یہاں پہ گزرے گئے تیری برادری یہاں پہ ہے اے میرے محبوب اب اللہ چاہتا ہے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں میرے قریم نبی جاتے ہیں ایک بندے سے فرماتے ہیں جا آج میرے چھوٹے سے کمرے کا گیرہ لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے تُو نے اندر سونا ہے اور سو کر میرے ان دشمنوں کی امانتیں واپس کر کے صبح ہمارے پاس مدینہ آنا ہے کسی نے کہا علی بتاؤ تو صحیح اس رات جب بارہ بندے قتل رسول کے ارادے سے باہر کھڑے گئے آنکھیں بھی ان کی بند نہیں دماغ بھی ان کے بند نہیں ہاتھ بھی بند کر کے کھڑے نہیں اے علی بتاؤ سویا کیسے ہے کہا سویا اس طرح سے ہے کہ مجھے یقین تھا رب اپنے قانون تو بدل سکتا ہے کہ سوانہ رسول سے نکل جائے کہا علی صبح ہمارتیں واپس کر کے ہمارے پاس مدینہ آ جانا علی مدینہ دھور جائے گا یہ تو یہ تو خندر و حن کی بات ہے بابا کسی کو یہاں سلا کر لکھ لو کسی کو یہاں سلا کر وہ کون سویا ہوگا سویا تو نبی تھا اٹھا تو علی اور کسی کو یہاں سلا کر ساری بات سمجھا کر کسی کو کہا آمر بن فہرہ کی ڈیپٹی لگا دو اسمار بنت ابھی بکر کی ڈیپٹی لگا دو اے ابو بکر آؤ اب ذرا چلتے ہیں رب کریم کی جو ہے وہ مرضی ہے اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے اب وہ نوکیل پتھر نوکیل پتھر آج کا لیکن تو رمے بھی نہیں جا سکا آج کا نوجوان بندہ بھی وہاں دیکھتے ہیں کہ جاؤں گا چلاتے جاؤں گا واپس کیسے آنگا قربان جاؤں اس نبی کی محبت پر جو امت سے تھی روزور جاتے بھی تھے واپس آتے بھی تھے یہ غارِ ہرا کی باتیں کر رہا ہوں غارِ زور پر نوکیلِ قطر سیدرہ سیدیکِ اکبر رضی اللہ عنہ نے بارِ نبوت کو اٹھایا ہوا ہے نبی علی کو اٹھائے نہ بولو یار نبی علی کو اٹھائے علی کتنے بلند جنت سے میوے لے کر آئے اور نبی ابو بکن کو اٹھائیں اللہ 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 میں کسی بات پر اس لیے نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا کیونکہ اگر حضور کسی کے گھر جاتے ہیں اس سے بیٹھنیاں لیتے ہیں اسے بھی بلند فرماتے ہیں کسی کو گھر بلاتے ہیں اسے بیٹھنیاں دیتے ہیں اس سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں بتا یہ چلا جو نبی کے گھر آئے وہ بھی بلندی والا ہے نبی جس کے گھر جائے وہ بھی بلندی والا ہے جس پر میرا نبی کرم فرمائے وہ کسی دنیا کی محبت میں جا رہا ہو میرا نبی نگاہ کرے میرے کریم نبی فرمائے اتنا خوبصورت بندہ داہیہ نام کا یہ جہنم میں جائے ربا تیری رحمت تو گوارہ تو نہیں ہے بس وہ داہیہ قلبی نگاہ رسول آتی ہے اس کے چیرے پہ تبکتی ہے دل مڑتا ہے کلمہ پڑتا ہے اور پھر سرکار فرماتے ہیں لوگو میں نے بڑا منظر دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جبریل داہیہ قلبی شکل میں میں پاس ہے اللہ یہ میرے نبی کی نگاہوں کا فیض ہے یہ میرے نبی کی نگاہوں کا کرم ہے بس ایک بات ختم کر رہا ہوں کہ محمد دے دردہ گدہ موطرم محمد دے دردہ گدہ موطرم ہے محمد دے دردہ گدہ موطرم ہے گدائے نبی دی صدا موطرم ہے جس کا لنگر مدینے سے آ رہا ہے وہ چپ نہیں رہے گا جس کا لنگر نجف عشرف سے آ رہا ہے وہ چپ نہیں رہے گا کوئی کہے گا کہ ڈائریکٹ مدینے سے نجف چلے گئے ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہا یہ وجہ ہماری نہیں ہے ایک دن مندر تھا مسجد نبی شریف میں ایک طرف جناب ابو بکر دوسری طرف جناب عمر اس طرح حضور نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آپ کہیں گے بات کسی کی کر رہا تھا کہاں سے شروع کر دیئے نتیجہ دے رہا ہوں ادھر ابو بکر ادھر جناب عمر شرکار میں اس طرح ان کو پکڑا ہوا ہے صحابہ اکرام علیہم و رضوان نے وجہ پوشیوں نے پتا تھا ان صحابہ کی پورتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسئلہ دردہ میں پہ رخے زیوان کرتا وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ یہ کیوں کیسے کاب what when where نہیں اس لیے کوئی حکمت ضرور ہوگی موتی ملیں گے اللہ کی حکمت کے وہ موتی ہوایں ملیں گے آقا یہ آپ نے اس طرح ان کو پکڑا ہوا ہے فرمایا ہما وزیرانے پر دنیا ابو بکر عمر دنیا میں میرے وزیر ہیں اب اپنا جناب سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوئے گا حضور وزیر تھے تو ایسے بغیر پکڑے بھی تو بتا سکتے تھے اب جملہ ہے آئیک چھوڑنا میری مجبوری بن گیا ہے اللہ اکبر یوں پکڑا ہوا ہے میرے قریم نبی نے نہیں بس ٹھیک ہے میرے قریم نبی نے یوں پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کر جملہ بول رہا ہوں آقا نوب آسو یوم القیامہ آج یہ جو ان کو میں نے پکڑا ہوا ہے میرے صحابہ سن لو اسی طرح برود قیامت میرے دائے ہاتھ میں ابو پکڑ ہوگا دائے ہاتھ میں عمر ہوگا اور اسی طرح ہوگا اور پھر ایک اور دن آیا ایک اور دن آیا بیسا کے مدینہ ہو رہا ہے بیسا کے مدینہ ہو رہا ہے انہوں نے کسی کو کسی کا بھائی کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا اللہ کی قسم بچے سینہ ایک ہے محبتیں بہت ساری کسی کو کسی کا بھائی بنایا کسی کو کسی کا بھائی بنایا اتنے میں مولا کائنات جو خون بھی تھا جو رشتہ داریاں بھی تھی جو محبت بھی تھی اور میں قربہ ان جاؤں جب حضرت علی المتضاق ہو جناب ابو طالب سے میرے قریب نبی نے مانگا تو حضرت ابو طالب حضرت مولا کائنات چھوٹے سے تھے اور حضور نے مانگا کہ حضرت عبداللہ ابنہ حضرت عباس کو بھی لے کر گئے کہ چچے جن آئے چلتے ہیں مجھے جناب ابو طالب نے پالا ہے مجھے انہوں نے پالا ہے میں کہتا ہوں اللہ اکبر آج چلتے ہیں اولاد ان کے بیٹے بہت سارے ہیں جا کر ان کے ایک بیٹے کو لے آتے ہیں اللہ اکبر اب جناب ابو طالب جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے ہیں اور ادھر سے ننے ننے جناب علی المتضا چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے یہ جو یدے قدرت تھے جنہیں اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے یوں میرے نبی نے اپنے سینے مبارک کو بھی کھولا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی یوں کھولا ہوا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کے بھائی حضرت علی المتضا آتے ہیں تھک سینے سے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کو اس بات پر اتنا پیار آیا جب حضور کا آخری وقت تھا نا جب سرکار دنیا سے جا رہے تھے میں نے اپنے 400 questions کے اندر اس کو لکھا ہے کہ جب جا رہے تھے چند خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور کو قبر مبارک میں اتارا وہ بچپنے میں علی کو میرے نبی نے سینے سے لگایا اب اللہ اکبر اللہ اکبر اب حضور دنیا سے جا رہے ہیں بظاہر علی نے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر دیجئے سباہراللہ یہ سارا کرانہ ہی لجبال ہے یہ سارا کرانہ ہی محبتوں والا ہے تو اس لیے اپنی محبتوں کا دراج ہموں نے پیش کرتے ہیں کہ محمد دردہ گدا محترم ہے گدا نبی دی صدا محترم ہے ممنیہ کی چنگی آلے زمانے نہیں ہواوا نبی دردی مضا محترم ہے وہ اچاندھا پٹھنا صدر کو رداتہ اچاندھا ترے رکھو نا لڑا سباہراللہ آج میں تقریب سمجھے ہمارے انہوں نے کیوں گے نعریس پڑی یہ نعریس پڑی ہے نا جیسے مدل ہے محمد دردہ گدا محترم ہے گدا نبی دی صدا محترم ہے کتے بیٹھے ہو محمد دردہ گدا محترم ہے گدا نبی دی صدا محترم ہے ممنیہ کی چنگی آلے زمانے دی حواما محمد دردی وضا محترم ہے وہ اچاندھا اچھنا صدر تو رضا تک آگے سمجھے آگے سمجھے افسد رضا قیابہ پرینہ وہ اچاندھا اچھنا صدر تو رضا تک میرے آقا دردی اچاندھا محترم ہے سلام علی اللہ اور آنالاخری جوشیر ہے اس نے بہت صحیح باتیں لیکن بس لعابِ نبی دی کے برکت ہے یارو بیمارہ دے گئی ہے شفا محترم ہے ممنیہ کی احجاز پیاری شبنوں اور آدھیں اور میرے نبی دی آلو آبا محمد سلام علی اللہ سلام علی اللہ بیمارہ دردی دعا کرتا ہوں ہماری بہتیں جنہی دربیت کے سب کا آج ایک بات ضرور کام ہوگا آج کسی بھی میں پندر سال ہو گئے ہیں مجھے ذکام نہیں لگے جی ایسان بھائی آپ دیکھیں گے مجھے پھر بیدار ہے چکوالنا ایک دن دوہ دنہ بھی ضرور کام ہے میں نے کہا جی دودھ لے آ دودھ لے پہ نے اس میں کوئی چیز ڈالی اللہ کی قسم بھر کے گئے کہ پندر سال ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے دودھ بنا کر دیا آج تک مجھے ذکام نہیں یہ ایک بات ہے نا انہوں نے ان کی جو مجھ پر انعائیات ہے میں اس نہیں کہہ رہا کہ ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے یہ بات میں ان کی اولاد ہے میں پہلے ان کی اولادوں کے انہوں نے اتنی محبتوں سے مجھے نوازا لیکن جب بھی کہتے ہیں اجاز صاحب کہے گی اتنی محبتوں سے مجھے نوازا ہے اور آج میں کہتا ہوں ابھی اماد بھائی سے میں نے کہا ہے کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ ایک محفل یہاں پر ہماری پکی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح یہ ہر سال محفل ہوگی اور جو بھی ڈیٹ فکس کر لیں ہمارے بھائی ازمودر اسنگیزانی صاحب اس پر ہم سب دوستہ باب آئیں گے اور ایک محفل جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کے گھر میں ربیل عور شریف کی اور ایک محفل جو بھی ہمارے دوست بھائی بھائی شفاق ہیں ان کے گھر میں اسلام آباد میں ان کے گھر میں یہ معافل ہوں گی اور اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کا میں مامو ہوں کسی کا بھائی ہوں کہ مامو جان بھائی جان پیدل آنا نے انشاءاللہ پیدل آس بغیر حلال اس تو ان کے ہمارے اوپر بہت سارے فرض ہیں ایسی فرض ہیں چیزیں جو ہم نے چھوکانی ہیں آج یہ جو ہم بھول رہے ہیں آج یہ جو ہم محفتوں سے بیٹھے ہیں یہ انہیں کی تربیتوں کا صدقہ ہے اللہ کریم کری اور آپ کی آزئی قبول و منظور فرمائے حق تھوڑا زیادہ لے لیا لیکن آج میرے کنٹرول میں وقت نہیں تھا جس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو ذکر نبی میں جو دن گو جے وہ دن سب سے بہتر ہے لیکن نبی میں رات کنانجے اس سے بہتر ہوتا ہے آج بشاہ صاحب آمد جو ہمیں